محنت کی انزل پر پہنچنے کے لئے اس نے جو مشکلات اٹھائیں جو قربانیاں دیں وہ کوئی دیکھ نہیں پایا لیکن حقیقت یہی ہے کہ تقدیر صرف انہی لوگوں پر مہربان ہوتی ہے جو خود کو اس مہربانی کے لائک بناتے ہیں الیکزینڈر گراہم بیل اپنی اونچا سننے والی بیوی کی مدد کے لئے آلہ تیار کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اسی کوشش کے دوران اس نے ٹیلی فون بنانے کے اصول دریافت کر لئے تم شاید اسے خوش قسمت سمجھو لیکن یاد رکھنا کہ خوش قسمتی تب ہی وجود میں آتی ہے جب تیاری اور موقع کا ملاب ہوتا ہے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں اتفاقی طور پر کامیابی حاصل ہو جائے وہ کبھی ایک کامیاب انسان نہیں بن پاتے آج ہم آپ کو چند ایسے ہی لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنی کمزوریوں پر کابو پا کر دنیا کو کامیاب بن کر دکھایا ان سب میں ایک بات قومن تھی کہ ان سب کے اندر کامیابی کی شدید تڑپ پائی جاتی تھی جس نے انہیں کبھی تھکنے نہیں دیا یہ تڑپ ہی تھی جس نے معذور ویلما ڈولف کو انیس سو ساٹھ کے اولمپکس میں دنیا کی تیز ترین عورت بنا دیا اور اس نے سونے کے تین تمگے حاصل کیے یہ تڑپ ہی تھی جس نے گلین کونی گھر کو جلی ہوئی ٹانگوں کے باوجود ایک میل تک دوڑا کے عالمی ریکارڈ قائم کروا دیا پانچ سال کی عمر میں پولیو کی شکار ایک بچی نے تیراکی کے ذریعے طاقت حاصل کرنے کی کوشش کی کامیاب ہونے کی تڑپ کی وجہ سے اس نے کھیل کے مقابلوں میں عالمی ریکارڈ بنائے اور انیس سو چھپن میں میل برون میں ہونے والے اولمپکس میں سونے کا تمغہ جیتا دنیا اسے تھاشیلی مان کے نام سے جانتی ہے لہٰذا دوستو یاد رکھنا جنہوں نے کچھ نہیں کرنا ہوتا وہ ہمیشہ موقع نہ ہونے کے بہانے بناتے رہتے ہیں وہ کبھی کامیاب ہونے کے لیے کوشش ہی نہیں کرتے لیکن جن کے اندر کامیابی کی تڑپ ہوتی ہے جو دنیا میں اپنا نام بنانا چاہتے ہیں جو کچھ ہٹ کر کرنا چاہتے ہیں وہ نہ تو موجزوں کا انتظار کرتے ہیں اور نہ ہی آسان کام ڈھونڈتے ہیں بلکہ وہ مشکلات سے علج پڑتے ہیں ہر میدان میں لڑنے کا حوصلہ رکھتے ہیں اور تمام تر مشکلات کے باوجود ایک نہ ایک دن اپنی منزل کو حاصل کر کے دنیا کو حیران کر دیتے ہیں موسیقی